اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیج ہے آپ سرچ میں ہومیوں کی دنیا لکھیں یہ آپ کے بڑے فائدے کی چیز ہے ضرور اس کو لائک کریں دوستو آج ہم بلیڈ پریشر لو ہونا اس کی وجوہات علامات اور اس کا ہومیو پیتک علاج یہ آپ کو بتائیں گے تو بلیڈ پریشر جب اوپر کا سٹولک پریشر ایک سو دا سے کم اور نیچے کا ستر سے کم ہو جائے تو اسے ہم یعنی بلیڈ پریشر لو ہونا کہتے ہیں یا اسے بھی نیچے ہو جائیں وجوہات غم اور فکر کے باعث جریانے خون کے باعث جسمانی رتوبتوں کم ہونے کے باعث کسی لمبی بیماری کے بعد بہت زیادہ یا کافی دینوں تک حیض جاری رہنے کے باعث خون کی کمی کی وجہ سے شدید جل جانے کے باعث کیونکہ جل جانے کی صورت میں بارڈی فلوٹز کم ہو جاتے ہیں خون کے زہریلے ہو جانے کے باعث گردوں کے فیل ہونے کے باعث خون کی باریک نالیاں جنہیں کیپلریز کہتے ہیں اگر جسم میں چوڑی ہو جائیں تو مریض بلیڈ پریشر کا مریض یعنی بلیڈ پریشر کم ہو جاتا ہے تو علامات شدید حالتوں میں بھی ہوشی واقعہ ہو جاتی ہے مریض کا رانگ زرد ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو جاتے ہیں کمزوری محسوس ہوتی ہے سردرد رہتا ہے متلی اور کیے ہو سکتی ہے اور تھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں سانس میں تیزی ہو جاتی ہے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں اگر کسی مریض کا بلیڈ پریشر زیادہ عرصے تک کم رہے تو گردے خراب ہو سکتے ہیں علاج میں امی پیتک میں ایک دعائی ہے بہت ہی کمالگی دعائی ہے میں نے کافی دفعہ اس کو زمائیا ہے کیکٹس کیو یا تھلٹی تاگر یہ دعا خون کے کام دباؤ کو بہت جلدی نارمل کر دیتی ہیں چائنہ جسمانی رتوبات کی کمی سے اور خون کے ضائع ہونے کی وجہ سے اگر ہو تو چائنہ تھلٹی دن میں تین مرتبہ دے کراتے کا سکیو یا دل کا ٹانک ہے یہ بھی بلیڈ پریشر کو نارمل کر دیتی ہیں کیمفر اگر متلی اور کہہ کی قفیت ہو ٹھنڈے پسینے آتے ہوں اور جان ختم ہوتی نظر آتی ہو تو یہ دعائی لائف سیونگ ڈراب ثابت ہوتی ہے کاروویج تھلٹی یہ دن میں تین مرتبہ دیں یہ بھی بہت اچھی دعائی ہے جلسیمیم تھلٹی دن میں تین مرتبہ یہ بھی بہت اچھی دعائی ہے اور ایک ہفتے میں پیوبر کلینو وانیم کی ایک خوراک ضرور دیں اور جن لوگوں کا بلیڈ پریشر کم رہتا ہے انہیں صبح صورے کھلی اور پرفضہ مقام کی سہر کرنی چاہیے جوس وغیرہ پینے چاہیے اور ایسی چیزیں جن کی اندر آکسیجن وافر مقدار میں ہوں اس کو استعمال کرنا چاہیے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے شرط زندگی دوستو چینل کو سبسکرائی ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ